علم ایک دور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَكَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَبِأَسْبَابِهَا لَا بِالْأَوَامِرِ جواب سوال يرد علينا وهو أن الأمر إذا لم يقتض التكرار ولم يحتمله فبأي وجه تتكرر العبادات مثل الصلاة والصيام وغير ذلك فيقول إن ما تكرر من العبادات ليس بالأوامر بل بالأسباب اس سے ما قبل میں مصنف نے ایک مسئلہ یہ ذکر فرمایا کہ عمر ہمارے نزدیک ناتقرار کا تقاضہ کرتا ہے اور ناتقرار کا احتمال رکھتا ہے جبکہ بعض شوافع اس بات کے قائل ہیں کہ عمر تقرار کا تقاضہ کرتا ہے تقرار کا تقاضہ کرتا ہے تو جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ عمر تقرار کا تقاضہ کرتا ہے ان کی جانب سے ہم پر ایک اعتراض وارد ہوا ہے اسی اعتراض کے جواب کو مصنف منار نے یہاں پر ذکر فرمایا اعتراض سنیئے کیا ہے اعتراض یہ ہے کہ عمر جب تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا اور ناعمر تقرار کا احتمال رکھتا ہے جیسے کہ آناک کہتے ہیں کہ جب تمہارے نزدیک عمر نہ تقرار کا تقاضہ کرتا ہے اور نہ اس کا اعتمال رکھتا ہے تو عبادات میں تقرار کس وجہ سے ہوتی ہے مثلا نماز میں تقرار کہ ہر دن پانچ وقت کی نماز ادا کرنا لازم ایسی روزے میں تقرار کہ ہر سال کے روزے رکھنا لازم اور زکاة میں بھی تقرار کہ ہر سال زکاة دینا واجب تو سیغ عمر نماز کے تعلق سے عقیم الصلاح ہے زکاة کے بارے میں اللہ نے آتو الزکا فرمایا اور روزوں کے تعلق سے فرمایا کتبہ علیکم الصیام تو ان سیغوں کے ذریعے ان عبادات کو فرض کیا گیا ہے اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا نہ اس کا احتمال رکھتا ہے تو پھر نماز میں تقرار کیوں ہے روزوں میں تقرار کیوں ہے زکاة میں تقرار کیوں ہے اگر عمر میں تقرار نہ ہوتی تو سیغ عمر عقیم الصلاح کی بنیاد پر صرف ایک بار نماز پڑھنا فرض ہوتا زندگی میں ایک بار ایسے ہی سیغ عمر کی بنیاد پر زندگی میں ایک بار روزے رکھنا فرض ہوتے صرف ایک بار زکاة دینا واجب ہوتی تو جب عمر تقرار کا تقاضہ ہی نہیں کرتا تو ان میں تقرار کیوں کر ہوتی ہے یہ ہے اعتراض جواب کا حاصل یہ ہے کہ عبادات مثلا نماز روزہ اور زکاة ان میں جو تقرار ہے عمر کے سیغوں کی وجہ سے تقرار نہیں ہے یعنی اس وجہ سے تقرار نہیں ہے نماز میں کہ سیغ عمر عقیم الصلاح تقرار پر دلالت کرتا ہے تقرار کا تقاضہ کرتا ہے زکاة دینا جو ہر سال واجب ہے اس وجہ سے واجب نہیں ہے کہ آتو زکاة سیغ عمر تقرار کا تقاضہ کرتا ہے تو ان عبادات میں جو تقرار پیدا ہوئی ہے وہ عمر کے سیغوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تقرار ان عبادات کے اسباب کی بنیاد پر ہے اسباب کی وجہ سے تقرار پیدا ہوئی ہے اس لیے کہ سبب کا مقرر ہونا مسبب کے مقرر ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ جب سبب مقرر ہوگا تو مسبب بھی مقرر ہوگا یادہ نماز کا جو وقت ہے یہ نماز کا سبب ہے سبب ہے تو وقت یہ نماز کا سبب یادہ جب بھی وقت پائے جائے گا تب نماز میں یہ تقرار ہوگی تو اس عبادت میں جو تقرار ہو رہی ہے وہ اس کے سبب کی وجہ سے تقرار ہوئی ہے اس کی وجہ سے سبب کی وجہ سے ایسے ہی ماہ رمضان کے روزے کا سبب وہی مہینہ ہے ماہ رمضان کی آمد یہ مہینے کا آج آ جانا روزے کی وجوب کا سبب ہے یادہ جب بھی وہ مہینہ آئے گا تب روزہ واجب ہوگا تو روزے میں جو تقرار ہے اس مہینے کی تقرار کی بنیاد ایسے ہی نساب کا جو زکاة کا جو نساب ہے نساب ہے وہ نساب کا مقرر ہونا یہ زکاة کے مقرر ہونے کا سبب ہے جب جب نساب میں تقرار پائی جائے گی تب تب زکاة کے وجوب کا حکم لازم ہوگا تب تب زکاة کے عدائے وضوب کا حکم ہوگا کہ زکاة ادا کرنا واجب یہی وجہ ہے کیا وجہ کہ عبادات میں تقرار جو ہوتی ہے اسباب کی بنیاد پر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ حج میں تقرار نہیں ہے حج میں تقرار نہیں ہے اور حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ کرنا واجب ہوتا ہے اس لیے کہ حج کا سبب بیت اللہ بیت اللہ اور بیت اللہ ایک ہے اس میں تقرار نہیں ہے یا بیت اللہ جو حج کا سبب ہے اس کے سبب میں تقرار نہیں تو اس کا جو مسبب ہے حج کا ادا کرنا اس میں بھی تقرار نہیں لہذا یہاں پر تقرار نہیں ہوگی چونکہ سبب مقرر نہیں بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادات میں جو تقرار واجب ہوتی ہے وہ ان کے اسباب کی وجہ سے ہے عمر کے سیغوں کی وجہ سے تقرار نہیں ہوتی ہے یہاں پر ایک اور اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ وجوب کی دو قسمیں ہیں ایک نفسِ وجوب ایک وجوبِ ادا نفسِ وجوب اور وجوبِ ادا کہ نفسِ وجوب عبادت کا سبب ہے نفسِ وجوب عبادت کا سبب ہے اور عمر کا سیغہ وجوبِ ادا کا سبب ہے دو صورت ہیں نفسِ وجوب اور وجوبِ ادا تو جو وقت ہے نا نماز کا وقت یہ نفسِ وجوب کا سبب ہے عبادت کی نفسِ وجوب کا سبب وہ وقت ہے لیکن وجوبِ ادا کا سبب سیغِ امر اقیب و صلاح بس ماری ہے نا تو وقت یہ نفسِ وجوب کا سبب ہے اور سیغِ امر یہ جو ہے وجوبِ ادا کا سبب ایسے رمضان کا مہینہ یہ روزوں کے نفسِ وجوب کا سبب ہے اور کتبا علیکم السیام یا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ فَلْيَسُمْ يَسْيغِ امر اس کے وجوبِ ادا کا سبب ہے ایسے ہی زکاة کا جو نساب ہے اس کا مالک ہونا یہ نفسِ وجوب کا سبب ہے اور آت الزکاة یہ وجوبِ ادا کا سبب ہے تو اب اس صورت میں بھی جو اسباب ہیں وہ تو نفسِ وجوب کا سبب ہے اور سیغِ امر وجوبِ ادا کا سبب ہے تو سیغِ امر میں تو ابھی بھی تقرار ہے یہ بار بار ادا ہے گئی واجب ہوتی ہے بار بار کہ اگرچہ اسباب اس کے نفسِ وجوب کا سبب ہیں لیکن وجوبِ ادا کا سبب تو اب بھی سیغِ امر ہی ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب سبب پایا جاتا ہے تو ہر سبب کے پائے جانے کے وقت میں تقدیراً اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک امر ہوتا ہے اس کی ادائیگی سے متعلق مثلاً جہر کی نماز کا وقت جب پایا گیا تو اس کا نفسِ وجوب پا لیا گیا تو اب اس وقت میں تقدیراً اللہ رب العزت کے جانب سے امر متوجہ ہوتا ہے اس نماز کی ادائیگی کے بارے میں پھر جب آثر کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں ایک الگ امر تقدیراً اللہ کی جانب سے پایا جاتا ہے جیسے جیسے سبب کا وجود ہوتا ہے ویسے تقدیراً اللہ کی جانب سے ہر سبب کے پائے جانے کے وقت میں ایک امر پائے جاتا ہے تو اب عبادات میں جو تقرار ہوگی وہ نئے نئے عوامر کی بنیاد پر ہوگی ایسے عوامر جو حکمن اللہ کی جانب سے پائے جاتے ہیں لیاتا ہے اعتراض رازم نہیں آئے گا اب بیٹا ترجمہ لگا لیں فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ اور وہ جو مقرر ہیں عبادات سے یا وہ جو تقرار ہوتی ہے عبادات میں فَبِأَسْبَابِهَا تو وہ ان کے اسباب کی بنیاد پر ہے لَا بِالْعَوَامِر عوامر کی وجہ سے نہیں جواب سوال يَرِدْوَ عَلَيْنَا یہ ایک سوال کا جواب ہے جو ہم پر وارد ہوتا ہے امر جب تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا وَلَمْ يَوحَتَ مِلْهُ اور اس کا احتمال بھی نہیں رکھتا فَبِأَيِّ وَجْهِن تَتَقَرَّرُ الْعِبَادَاتِ تو کس وجہ سے عبادات مقرر ہوتی ہیں جیسے کہ نماز روزہ اور اس کے علاوہ فَيَقُولُ تو فرمایا مسننف نے اِنَّا مَا تَقَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَيْسَ بِالْعَوَامِرِ کہ عبادات جو مقرر ہوتی ہیں وہ عوامر کی وجہ سے نہیں بل بل اسباب بلکہ اسباب کی وجہ سے مقرر ہوتی ہے لِأَنَّ تَقْرَارَ السَّبَبِ يَدُلُّ عَلَى تَقْرَى الْمُسَبَبِ اس لیے کہ اس سبب کی تقرار مسبب کی تقرار پر دلالت کرتی ہے فَأَيَّانَا وُجِدَ الْوَقْتِ تو جب جب وقت پائے جائے گا وَجَبَ الصَّلَا نماز ماجی ہوگی وَمَتَعِعَتِ رَمْضَان اور جب جب رمضان کا مہینہ آئے گا يَجِبُ الصِّيَام روزیں واجب ہوں گے وَمَهَمَا قَدَرَ عَلَى مِلْكِ مَال اور جب جب ملکِ مَال پر قادر ہوگا وَجَبَتِ الزَّكَانِ وَلِهَاذَا لَمْ يَجِبِ الْحَجُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا مَرَّةً یہی وجہ ہے کہ حج واجب نہیں ہوتا عمر میں مگر ایک مرتبہ لِأَنَّ الْبَيْتَ وَاحِدُ اس لئے کہ بیعت اللہ ایک ہے لا تقرار فیه اس میں تقرار نہیں ہے لا يقال اعتراض نہ کیا جائے اِنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ لِنَفْسِ الْوُجُوبِ کہ وقت تو یہ نفسِ وجوب کا سبب ہے وَالْأَمْرُ إِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الْعَدَى اور عمر یہ سبب ہے وجوبِ عدَى کا فَقَيْفَ يَكُونُ السَّبَبُ مَغْنِيًا عَنِ الْآمِرِ تو سبب عمر سے کیسے بنیاز کر سکتا ہے کیسے بنیاز کر سکتا ہے یعنی ابھی بھی عمر میں تقرار ہوگی مغنیا عن الْآمْرِ فَقَيْفَ يَكُونُ السَّبَبُ مَغْنِيًا عَنِ الْعَمْرِ تو سبب کیسے بنیاز کرنے والا ہوگا عمر سے یہ أنہ نا Resource نہ کیا جائے اس لئے کہ ہم جواب دیں گے انہا اندہ وجود کلی سبب کہ ہر سبب کے پائے جانے کے وقت میں یتکرر الامر تقدیرا من جانب اللہ تعالی امر متقرر ہوتا ہے تقدیرا اللہ تعالی کی جانب سے فکانا تقرار العباداتی بتقرر العوامر المتجددتی حکمت تو اب عبادات کی تقرار عوامر کے متجدد بتقرر العوامر متجددت نئے نئے عوامر کی تقرار کی بنیاد پر ہوگی حکمت وَإِنَّ شَافَعِي لَمَّا اِحْتَمَلَ تَقْرَى تَمْلِكُ اَن تُتَلِّقَ نَفْسَهَا سِنَتَيْنِ اِذَا نَوَزْ زَوْج یہاں سے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے اختلاف کا ذکر فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ احناف کے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب شوہر اپنی بی بی سے کہے امام شافعی کے نزدیک پڑھا اپنے ماں قبل میں کہ امر تقرار کا تقاضہ تو نہیں کرتا لیکن تقرار کا حتمہ لگتا ہے تقرار کا حتمہ لگتا ہے تو ایک مثال بھی پیچھے آپ نے پڑھی تھی کل کے سبق میں کہ شوہر نے عورت سے تلقی نفس کی کہا تو ہمارے نزدیک اگر کوئی نیت نہیں کی ہے یہ ایک کی نیت کی ہے یا دو کی نیت کی ہے تو ایک تلاق دینے کی مجاز ہوگی اور اگر تین کی نیت کر لی تو تین کی نیت درست ہے لیکن دو کی نیت درست تو نہیں ہے اس لیے کہ دو عددیں محض ہیں امام شعفی فرماتے ہیں کہ تلقی نفس کی کی صورت میں بی بی نے اپنے اوپر دو طلاق دینے کی دو طلاق واقع کرنے کی بھی مجاز ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ شوہر دو طلاق کی نیت کر لے اور احناب کے نزدیک بٹھائی نیت درست نہیں ہے چونکہ امر تقرار کا اعتماع نہیں رکھتا ٹھیک ہے اس لیے اس مذکورہ مسئلے میں عورت اپنے اوپر دو طلاق واقع کرنے کی مجاز نہیں ہوگی ہمارے نزدیک اگرچہ شوہر اس کی نیت کرے اور امام شعفی یہ کہتے ہیں کہ اس کو دو طلاق کی نیت کرنے کی صورت میں دو طلاق واقع کرنے کا حق ہوگا اس لیے کہ عمر میں تقرار کا اعتماع ہے وَإِنَّا شَعْفَعِي لَمَّا اِحْتَمَلَتَّقْرَارَ اور امام شعفی کے نزدیک جب عمر تقرار کا اعتماع لگتا ہے تم لکت زوجہ تو عورت مالک ہے کہ واقع کر لے اپنے اوپر دو طلاق ہیں کب اذا نبض زوج جبکہ شوہر اس کی نیت کرے بیان لخلاف شعفی یہ امام شعفی کے اختلاف کا بیان ہے اصل کلی میں جو اختلاف کو متضمن ہے مسئلہ مذکورہ میں تفصیل یہ ہے امام شعفی کا نزدیک لَمَّا اِحْتَمَلَ كُلُّ عَمْرٍ اَتَّقْرَارَ جب احتماع لگتا ہے ہر عمر تقرار کا سواغل کانا عمر الشارع او غیر چاہے تو وہ شارع کا عمر ہو یا اس کے علاوہ کا تِلْكَ الْمَرَعَةُ فِي قَوْلِ تو مالک ہے وہ عورت اس کے قول تلقی نفس کی میں انتو تلقا نفسا سنت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دو طلاقیں دے لیں اذا نبض زوجو زالکا جب شوار دو طلاق کی نیت کر لیں وَإِلَّمْ يَنْوِي اور اگر اس نے نیت نہیں کی دو طلاق کی اَوْنَوَا وَاحِدَةَ یا اس نے ایک کی نیت کی فَلَهَا أَن تُتَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةَ تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے اوپر ایک طلاق کو واقع کر لیں یہاں تک یہ بیان مکمل ہوا کہ عمر تقرار کا تقاضہ کرتا ہے یا نہیں تو اس میں تین مذہب آپ نے پڑھیں اَحَنَافَ کا مذہب یہ ہے کہ عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا نہ اس کا احتمال لگتا ہے با شبافِ ابو اسحاق اسفرائینی وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ عمر تقرار کا تقاضہ کرتا ہے اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ عمر تقرار کا تقاضہ تو نہیں کرتا البتہ اس کا احتمال لگتا ہے یہاں تک یہ بات تفصیل کے ساتھ مکمل ہوئی اب اس میں فائل سے متعلق امام صاحب نور انوار یا مصنف نور انوار اس کا ذکر فرمائیں گے اس میں فائل یہ تقرار کا تقاضہ کرتا ہے یا نہیں